اور اگر چھوٹے بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ذرا سائٹ پہ ہو جائیں اسلام علیکم میں ہوں گاسر فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں سرائی کی ریپورٹر یہ ویڈیو خاص کر جو ہے یوت کے لیے میں نے بنائی ہے جو ہمارے نوجوان میل نسل ہے اس کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے صرف ان میل کے لیے جو کہ ابھی جوانی کی طرف جا رہے ہیں یا نوجوانوں کے لیے ہے بلکہ ہر ایس کے جو میل ہے اس کے لیے یہ ویڈیو بینیفیٹ ہے ایسر میں جو یہ چونکہ ہمارے ہاں کنونشنل ہی اس طرح کی ویڈیوز کو کے اوپر بنانا یا اس طرح کی چیزوں کو کے اوپر بات کرنا جو ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے چونکہ ایک انفرمیشن اور ایک ایڈوکیشنل پرسپیکٹیو سے جو ہے ہم نے اس ویڈیو میں نے اس ویڈیو کو بنایا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں انفرم کریں اور زیادہ تر جو اس کا سینتسس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو ایک بک بتاتا ہوں جو آپ خود بھی یہ بک پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے سیمن ریٹنشن میرے کا لیے یعنی کہ سیمن ریٹنشن سے جو آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں یا ہیومنز کے اندر جو میل کے اندر خاص کا جو ایک کیا ہیلتھ کے لحاظ سے ویلتھ کے لحاظ سے اور اوورال اس کی پرسنیلٹی کے لحاظ سے کیا ایفیکٹ جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے آپ بھی انفرمیٹر بھی ہے آپ بھی ضرور اس کتاب کو پڑھیں سیمن ریٹنشن میریکلز اور اس میں جو ہے بتایا کیا گیا ہے ایکچولی رائٹر اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بہت سارے نوجوان پوری دنیا میں جو ہے جو ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میسٹروبیشن یا اوور سیکس جس کی وجہ سے جو ہے ان کا اوورال ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اور نہ صرف ہماری ہیلتھ کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے بلکہ ہماری جو ایج ریلیٹڈ چینجز ہیں یا جسے ہم لونجیوٹی بولتے ہیں یعنی کہ لمبی عمر کے اوپر کیا اس کے ایمپیکٹ پڑ سکتے ہیں تو ایسے اس کے لیے جو ہے جو سائنس کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے سائنٹیفک جو بیس ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ایک سنگل ایجاکولیشن ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا ایک ونڈڈراب آف جو سپرمز ہیں اس کی پروڈکشن کے لیے آپ کو فورٹی ڈرابز آپ کی بوڈی کو فورٹی ڈرابز آف بلڈ کے ایکوال جو ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے ونڈڈراب آف سپرمز پروڈکشن کے لیے تو اگر آپ ایجاکولیشن ایسے بلا وجہ اور فضول میں نہیں کرتے اور بہت زیادہ اور جسے میکسٹروبیشن کہتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا سیکس کے اوپر جس میں اس کتاب میں ایک خاص ٹیکنیک بتائی کی گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈرائی آرگیزم ہم ویڈیو میں لیٹر یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈرائی آرگیزم کو کس طرح اچیف کرنا ہے اور اس کے لیے کیا پریکٹس ہے تو یہ اس بک میں رائٹر یہ ہی کہتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے ایجاکولیشن آپ کے لیے پرابلم ہے میکسٹروبیشن آپ کے لیے پرابلم ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے آپ کو کیا طریقہ کار کیا طریقہ کار ہے آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کا جو کہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ اس کے بینیفٹ کیا آپ کہیں گے کہ کیوں آخر سیمن ڈیٹینشن جو ہے وہ ایمپورٹن ہے سب سے پہلے تو جو اس کتاب میں انہوں نے مثالیں دی جن لوگوں کی جنہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کے اوپر لکھا ہے اور جن لوگوں نے خود اس کی پریکٹس کی ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر نکولو ٹیکسلا کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو گئے جنہوں نے یہ ایسی ڈی سی کا جو کیا ہے ان کی کتابوں میں بھی اس کی اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو چائنیز اوڈ میڈیسن یا ٹریڈیشنل لیٹریچر ہے اس میں بھی اس کے اوپر بہت بہت یعنی کہ چائنیز جو تھنکرز ہیں وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اسی طرح ریشیان توسٹ آئے جیسے بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی بھی رائٹنگ میں ہمیں یہ ملتا آپ اپنی سیکشوال ایکٹیوٹی کو یا جسے کہتے ہیں سیکشوال پلائیرز کو ختم کر دیں اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن سیکشوال پلائیر کو آپ نے کیس طرح کرنا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیوں سپرم ریٹنشن ایمپورٹنٹ کیوں ہے ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کی جو مینٹل ایکٹیوٹی ہے یا جو آپ کی پروڈکٹی ویٹی ہے یعنی جو آپ کے کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کی جو آؤٹپوٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے سیکنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈوپا مین ٹیسٹو سٹیرون لیول کو ہائی کرے گی اگر آپ بہت دیر تک میسٹرو بیٹ نہیں کرتے کچھ خاص پیریٹ تک ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی ختم کر دینا ہے لیکن ایک خاص پیریٹ تک اگر آپ میسٹرو بیشن پہ کنٹرول رکھ ہیں تو اس کا آپ کو اوورال بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ تیسٹو سٹیرون لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ایک نورمر رینج میں آجاتا ہے تیسٹو سٹیرون کیوں ضروری ہے جو ہمارے میل کریکٹرز ہیں جتنے بھی مسال کے طور پر ہماری میل قسم کی جو وائس ہوتی ہے خاص کر وہ تیسٹو سٹیرون کے افیکٹ سے ہوتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر جسے کہتے ہیں مسلز گروہ جو ہے اس کے لئے بھی تیسٹو سٹیرون بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ میل اور فیمیل میں فرق ہی ہوتا ہے میل کی باڈی چونکہ چوڑی اور بڑی اس لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر تیسٹو سٹیرون ہوتے ہیں تو اگر آپ سپرم ریٹینشن کرتے ہیں تو اوبر آپ کے تیسٹو سٹیرون لیول انکریز ہوتا ہے اور جب تیسٹو سٹیرون انکریز ہوگا تو ظاہری سی بات ہے آپ کے مسلز ہرمون ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر اگر ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں پلائیر اور خوشی فیل ہوتی یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ فلان کام کر کے یا فلان گیم کھیل کے مجھے خوشی ہوتی ہے تو خوشی آپ کو اس لئے ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سیروٹانین ہارمون کی تعداد یا مقدار آپ سپائک کر جاتی ہے جس سے آپ کو خوشی اور دل لگا رہتا ہے کام کرنے میں تو اگر آپ سپرن ریٹیشن پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور ایکس سیو سیو اور سیکس یا سیکس کے دوران جو اجا کولیشن ہے اس کے اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ایک خاص حد تک کے لیے تو بھی آپ کے اوپر اور بہت زیادہ پروڈیکٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک خوش دوار محول میں زندہ رہ 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 ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو نیپولین ہیل بہت بڑے فلوسفر ہیں ان کی ایک برین اینرڈی میں یعنی کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہارنیس کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں ہم دماغ کو کوئی اور کام کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اگر اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ ہی ٹائم جو اینرڈی ضائع ہوئے اس ہی اینرڈی سے آپ کتاب کا پورا چیپٹر بڑھ سکتے ہیں اس طرح یاد کر سکتے ہیں اس کا یہ بینیفیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرف موو کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک فوائد اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں اس کے جو سپرم ابزورپشن ہوتی ہے اس سے بھی آگے جو ہے باڈی کو بہت سارے نیومرس قسم کے فیزیولوجیکل بینیفیٹ ہوتے ہیں لیکن خیر آپ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں مزید بھی اس کو ایکسپلور کریں ہو سکتا ہے میرے ایک الگ اپینین ہے آپ کو اس سے اور زیادہ بینیفیٹ ہو تو کومنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی ہے آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم اور قسم کے جو ہماری ویڈیو سے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ملنے ہیں ہم اور ویڈیو میں